بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فزیکس چپٹر ٹین کا ایک اور امپورٹن لیکچر اور اس لیکچر میں شامل ہے ٹاپک ریلیشن بیٹوین سپیڈ فریقونسی اینڈ ویو لیندھ آف ویو یہ بڑا امپورٹنٹ قویشن ہے جو کہ شورٹ اور لانگ دونوں طرح بورڈ میں آتا ہے تو اب لانگ قویشن کی جو سٹیجمنٹ آ چکی ہے وہ پہلے بتا دوں آپ کو وہ قویشن ہے ڈیرائیوٹی ریلیشن بیٹوین سپیڈ فریقونسی اینڈ ویو لیندھ آف ویو یا دوسری اس کی ورڈنگ آ سکتی ہے ڈیرائیوٹی ویو پیشن اور تھرڈ جو اس کی سٹیجمنٹ آ سکتی ہے وہ سپلی آئے گا بی اکوز ٹو شو دائٹ بی اکوز ٹو اینی ہو کسی بھی طرح یہ آجائے آنسر اس کا سیم ہے اور یہ شورٹ اور لانگ دونوں میں آ چکا ہے پیپر میں پھر اب اس کو ایکسپلین کر لیتے ہیں سب سے پہلے یہ جو ریلیشن ہے بیٹوین سپیڈ فریقونسی اینڈ ویو لیندھ اس کو ویو ایکویشن بھی کہتے ہیں ہم ڈیفائن کر لیتے ہیں سب سے پہلے ویو ایکویشن تو ریلیشن بیٹوین ویوالسٹی فریقونسی ویو لیندھ آف دی ویو ایس نون ایس ویو ایکویشن یہ 3 کوانٹیز کے بیان جو ریلیشن ہے وہ کونسی کوانٹیز ہیں وہ ہیں سپیڈ ویو لیندھ آف دی ویو تو یہ کسی بھی ویو کے لیے فنڈامینٹل کوئیشن ہے جو ہر طرح کی ویو پر اپلائی کی جا سکتی ہے ہر ویو پر یہ اپلیکیبل ہے تو ڈیرائیو کرنے کے لیے بہت سمپل سا ایک ریلیشن ہم سے شو کریں گے ہمیں معلوم ہے کہ ویو جائے وہ ایک ڈیسٹرمینس ہے اسے پوانٹ تک ٹریبل کرتا ہے اور جب ٹریبل کرے گا یہ ڈیسٹرمینس تو پھر ڈیفنیٹیز کی کوئی سپیڈ بھی ہوگی اور یہ جو ویو ہے یہ کوئی ڈیسٹرمینس بھی کور کرے گا تو یہ ہی ہماری فنڈامینٹل لائن ہے جہاں سے ہم نے اس کو پروو کرنا ہے تو پہننا ویو ایڈا ڈیسٹرمینس انہا میڈیم ٹریبل ویو پیش ٹریبلز فرام وان پلیس تو انہر ہنس ہیز سپیسپیک ویلاشٹی تو بچھو اس کو ویلاشٹی کہہ لیں جہا سپیڈ کہہ لیں ویلاشٹی کا مینگنیچوڈ ہی سپیڈ ہوتا ہے اس میں کیوں حرج نہیں ہے ویلاشٹی آف ٹریبلنگ اس اس کا ویلاشٹی آف دی ویوی پیچھے ڈیفائنڈ ایس اب ہمیں پتہ ہے کہ ویو کی ویلاشٹی یا کسی بھی بارڈی کی ویلاشٹی کا فارمولہ ہوتا ہے ڈیسٹنس ڈیوارڈے بائی ٹائم تو بی کو سٹوائے جائے گا ڈی اوبر ٹی یہ ہم اس کو کہا لیتے ہیں ایکویشن نمبر وان جس میں ٹی جو ہے وہ ویلاشٹی کا ڈیسٹنس کورڈ اور ٹی اس کا ٹائم اور بی جو ہے وہ ویلاشٹی کی سپیڈ ہے اب دیکھو کہ اگر بارڈی کا جو ٹائم ہے ویلاشٹی کا جو ٹائم ہے وہ ٹائم پیریڈ کے اقل ہو اور ٹائم میں جو ویلاشٹی کاнейھ تو ایف ٹائم ٹائم ٹیکن بائی موووین گ فرام وان پوائنٹ ٹو این اینا تو میں پس شکریح کی یعنی اگر ٹائم جو ڈیسٹنس کرریڈ سے ٹائم پیریڈ کی اقل کر دیا جائے جو ٹائم 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 interfaces کیا چیز ہوتی ہے time period ہوتا ہے کسی پوائنٹ سے ایک ویو گزرنے کا time آپ کوئی particular point مار کر دیں اس پوائنٹ سے ایک ویو گزرنے کا جو time ہوگا that time is called the time period اب اگر time جائے وو time period کی اکل کر دیا جائے تو وہاں اس پوائنٹ سے اتنے time میں ایک ویو گزرے گی ایک ویو وہاں سے shift ہوگی جب ایک ویو گزرے گی تو ایک ویو کا جو distance ہے وہ اس ویو کی ویو لیندھ کے کلا جائے گا تو پھر اس کے قارڈن لی hence we can write b equals to lambda over t تو پچھو lambda جو ہے وہ ہوتی ہے ویو لیندھ اور capital t جو میں نے لکھا ہے یہ equals to ہے time period اب اگر ہم نے time کو time period کے اکل کیا پھر wave کا distance covered equals ہو جائے گا اس کی wavelength کے اکل اس کو ہم کال لیتے ہیں equation number پھر 2 اور اب ہمیں frequency اور time period کے دمیان relation معلوم ہے تو ہمیں یہ معلوم ہے کہ frequency is equal to reciprocal of time period but frequency but frequency of the wave is reciprocal of its time period therefore اور یہ جو 1 over t ہے یہاں پر اس 1 over t کی جگہ پر آپ آئے گا frequency f تو اب equation 2 میں 1 over f 1 over t کی جگہ پر put کر دیں گے ہم f so putting 1 over t equal to f in equation number 2 پھر آجے گا v equal to 1 over t کی جگہ پر آگیا f multiplied by lambda تو یہاں لکھلیں v equal to f lambda یہ ہے وہ required question جو ہم نے پروو کرنے تھی equation 3 is called the wave equation it is applicable to all kind of waves یہ بڑا آسان بھی question ہے اور step step کریں تو اس کی derivation بھی easy اور interesting ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ practice کریں اور یہ آپ کو ضرور سمجھائے گی بس ہے کہ آپ اس کی کچھ practice ضرور کر لیں تو باقی انشاءاللہ تعالیٰ نیکس ٹائم آپ مجھے اجازت دیں اللہ حافظ